بیہاری نیوز رازحانی پٹنا کے نام کو ہی انٹرنیٹ پر سرچ کیا تو ہمیں بھی ایک گاؤں پٹنا کے نام سے مل گیا آئیے اس پٹنا کے بارے میں جانتے ہیں آخיך اس پٹنا اور اس پٹنا میں کیا آنتر ہے آئیے ہم جانتے ہیں اس پٹنا کے بارے میں بشتار سے رازحانی پٹنا سے الگ ایک دوسرا پٹنا بریٹین کے اسکاؤٹلینڈ میں ایک گاؤں ہے اس پٹنا کی خاص بات یہ ہے کہ اس پٹنا کا بیہار کے پٹنا سے کنیکشن ہے آپ کو بتا دیں کہ وہ پٹنا بھی گنگا ندی کی طرح ایک ندی کے ٹٹ پر بسا ہوا ہے راتھانی پٹنا کے علاوہ دیش کی راتھانی دلی کا بھی نام کناڈا کے اونٹیریو میں بھی ایک سہر ہے اتنا ہی نہیں بیہار میں ہی تورکی نام کا ایک سہر بھی بستا ہے ایسے میں آئیے بات کرتے ہیں بریٹین کے اسکاؤڈ لینڈ میں اس تحت پٹنا کے بارے میں یہ پٹنا بیہار کے قریب دس ہجار کی دوری پر اس تحت ہے وہیں اگر ہم بریٹین کی بات کریں تو پٹنا بریٹین سے 350 کلومیٹر کی دوری پر اس تحت ہے پٹنا گلاسگو کے پاس اسٹ ایئر سائر آنسل میں تتھا پٹنا کی راتھانی لندن سے قریب 650 کلومیٹر کی دوری پر اس تحت ہے اس چھوٹے سے گاؤں کی پہچان اس کے سانت بس سوچ باتاورن کیلئے بھی جانا جاتا ہے یہاں آبادی کم ہونے کے قارن پہلو بھار بہت ہی کم ہے آئیے آپ جانتے ہیں پٹنا کے اتحاس کا بارے میں بریٹین میں اس تحت پٹنا کا بیہار کے پٹنا سے کنیکشن ہے سال 745 میں ایک بریٹیس بیپسائی بیلیم پھولٹن اسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ بیہار آئے تھے وہ بیہار سے بریٹین میں چاول کا ہنریات کرتے تھے اس کے بعد ان کے بھائی جان پھولٹن باتاور اسٹ انڈیا کمپنی کی سینہ میں میجر جنرل پٹنا میں پد اصتھاپیت رہے سن 1794 میں پٹنا میں ہی انہیں ایک بیٹا ہوا جنس کا نام رکھا تھا بیلیم پھولٹن آپ کو بتا دیں کہ بیلیم پھولٹن کا بچپن پٹنا میں ہی بیتا تھا جان پھولٹن کی ماؤت کے بعد پھولٹن پریوار بھارت سے بریٹین لوٹ گیا بھارت میں رہتے ہوئے پھولٹن پریوار نے جو پیسے کی کمائی کی تھی یا پھر جو پیسے اس نے جمع کی تھی پریوار نے اسکارڈلینڈ میں کھادان کا کاروار شروع کیا اس دوران سال 1802 میں بیلیم پھولٹن نے وہاں اپنی جنم اسدلی کے نام پر پٹنا نام کا ایک گاؤں بسایا اس میں انہوں نے اپنے کوئلا خادان میں کام کرنے والے مزدوروں کو بسایا سمائے کے ساتھ اور کوئلا خادانوں کے قارن یہ کافی سمپن ہو گیا لیکن سمائے کے ساتھ وہاں خادان بند ہو چکی ہے کبھی وہاں پٹنا کے نام سے ایک ریلوے اسٹیسن بھی ہوا کرتا تھا جسے 1964-1964 کے بعد بند کر دیا گیا ہے کوئلا خادانوں سے سمپن رہنے والے اس گاؤں کے لوگ اب روزگار کی تلاس میں دوسرے سہر میں جاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے بیہار کی رازدھانی پٹنا گنگا ندی کے ٹیٹ پر بسا ہے ٹھیک ویسے ہی پٹنا دون ندی کے کنارے بسا ہوا ہے بریٹین میں بسے پٹنا میں 1805 اور 1960 میں دون ندی پر دو پول بنائے گئے ہیں ادھر بیہار کی رازدھانی پٹنا میں بھی گنگا ندی پر دو پول بنائے گئے ہیں ایک پول مہتماں گاندی سیتو اور دوسرا جے پرکاس نرائن سیتو کے نام سے جانا جاتا ہے اسکوٹلینڈ کے کبھی روبرٹ برنس نے اس ندی پر ایک لوگگید بھی لکھا ہے اسکوٹلینڈ کے کبھی ڈونال ریڈ نے اپنی کتاب میں پٹنا کا جکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بیہار کے لوگ بھلے ہی اسکوٹلینڈ والے پٹنا کے بارے میں نہیں جانتے ہیں لیکن پٹنا پرائیمری اسکول کے بچے کو ان کے گاؤں کے اتحاس کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے آج کے سوچنا کرانتی کے یوگ میں وہاں کے لوگ پٹنا کے بارے میں اب اور بھی ادھیک جانکاری رکھتے ہیں بیہار کے پٹنا کے نام پر اسکوٹلینڈ کے بارے میں تو ہم نے جان لیا آئیے ہم جانتے ہیں بیہار کے مجھا فرپورم کے پاس ایک تورکی بھی بسا ہے بیہار میں بسے اس تورکی کا ترکی سے کوئی سمبند نہیں ہے وہیں اگر سہروں کی بات کریں تو دیشکرہ دھانی دلی کے نام پر بھی ایک سہر کانڈا کے اونٹیوریو میں ہے جو کی ہٹ آف ٹوے کو کنٹری کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کو بیہار سے جڑوے اور بھی ایسے ہی سیملار نام والے سہر یا جیلوں کے بارے میں جانکاری ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں بیہار سے جڑوے بڑی خبروں کے لیے بنے رہے ہیں بیہاری نیوز کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دھنیباد